مہترم ناظرین کرام ماہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس مہینے میں نیکیاں ہم زیادہ کر سکیں ہم زیادہ اپنے آپ کو عبادت اور طاعت کے کاموں میں لگا سکیں ہم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کر سکیں اللہ رب العزت نے اس کے لئے کئی سارے احتمامات کیا ہیں ان میں سے اللہ تعالی نے جہاں جنت کے دروازوں کو کھولا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے ایک فرشتہ روزانہ آواز لگاتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آ جاؤ شر کے چاہنے والے شر سے باز آ جاؤ وہیں اللہ رب العزت ہمارے سب سے بڑے دشمن جس سے دشمنی کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے وہ سرکش شیاطین اور سرکش جنوں کو اللہ تعالی جکڑ دیتا ہے پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس شیطان سے دشمنی کا رب ہمیں حکم دیتا ہے جس شیطان کے بارے میں رب ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ میرے نیک بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا یہ مہینہ اس شیطان کے خلاف ایمانی اعتبار سے عملی اعتبار سے ہمت و طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے لہذا آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان ابلیس لعین جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ماہ رمضان کی عبادتوں کے ذریعہ ہم اس کے شر فتن سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لہذا اس شیطان کے بارے میں جانکاری ضروری ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے تم اپنا دشمن بنا کے رہو وہ یہ چاہتا ہے جنات میں سے انسانوں میں سے جو اس کے اپنے ہم خیال ہیں انہیں بلاتا ہے تاکہ وہ ہو اس کے ساتھ جہنم رسید ہو سکے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سواتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انہا جعلن الشیاطین اولیاء لیلذین لا یؤمنون اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے کا شکار نہ بنائے تمہیں فتنوں میں نہ ڈالے جس طرح سے تمہارے والدین آدم اور ہوا کو اس نے جنت سے نکالا تھا اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس شجر ممنوع اس درخت کا فل کھانے پر مجبور ہو گئے تھے جسے اللہ نے منع کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ برہنہ ہو گئے تھے وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے فتنے کا شکار بنا کر کے انہیں برہنہ کر دے اللہ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم یہ ابلیس العین اس کے لشکر اللہ تعالی نے اسے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اور اس کے لشکر تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو آگے فرمایا کہ ہم نے شیاطین کو جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں ان کا دوست بنایا ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کمل طور پہ اس کی چالوں کو سمجھیں اس کی تلبیسات کو سمجھیں اس کے مکر و فریو سے آگاہ ہوں وہ ان جگہوں کو جانے جن جی جگہوں پہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا تو عادہ ہے تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا چنانچہ اس نے اللہ رب العزت سے یہ بھی وعدہ کیا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قُعْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ جو میں قبر کی وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدم کا جو میں گمراہ ہو گیا راہ راست سے بھٹا گیا تو اب میں لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو جو تیرا سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے میں وہاں بیٹھوں گا لَآاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ ہم دین کے راستے سے بھی آئیں گے آخرت کے راستے سے بھی آئیں گے اور اسی طرح سے دنیا کے راستے سے بھی آئیں گے دائیں سے آئیں گے شبہات ڈال کر کے دین کے مسئلے میں شہوات کا اسیر بنا کر کے خواہشاتِ نفس کا پجاری بنا کر کے ہم انہیں گمراہ کریں گے اور ان کی اکثریت کو ہم تیرا شکر گزار بندہ نہیں رکھیں گے مامِ قیم رحمت اللہ علیہ اس کی بہترین تصویر کشی کھیچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک چھت سے گوست کے لوتھڑے کو لٹکا دیا جائے اور ایک کتے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو اچھت لیں ایسے ہی ایک ابلیس سیلعین ہمارے ایمان ہمارے عقیدے ہمارے عمل اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جس طرح سے میلان ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں قیم کہتے ہیں وہ سوگتا ہے اگر ہمارے اندر عبادت کا زیادہ شوق ہے تو ہمیں اس راستے سے گمراہ کرتا ہے چنانچہ ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ فرائض سے زیادہ نوافل کو حمید دیتے ہیں عبادت میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ ان کے اوپر آئید حقوق جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بھی یہ گمراہی کی مشاہل ہے ایسے ہی جو لوگ برائی میں ملوث ہوتے ہیں ان میں ان کو اور آگے لے جاتا ہے اور اس طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا ابلیس نے جو اللہ رب العزت سے یہ وعدہ لیا ہے جو اس نے محلت لی ہے انظرنی الیوم عباثون قیامت تک تو مجھے محلت دے اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ تجھے محلت تو ہے لیکن یاد رکھ کہ جو میرے نیکوکار بندے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا یہ ابلیس یہ ہمیں یہ ہمیں فقر وفاقہ کو ہمیں ورغلاتا ہے ہمیں ڈیراتا ہے خرچ نہ کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے ہمیں گناہوں کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا اور بخشش کی طرف اُبھارتا ہے اللہ رب العزت نے ایک دوسری مقام پر فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِقَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ابلیس نے جوادہ کیا تھا جو اس نے عزم کیا تھا اس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اس نے بہتوں کو گمرا کر دیا لہذا ایک مسلمان کو یہ موقع ملا ہے جس میں انسان کی اپنی طاقت انسان کے حالات قابل ہیں کہ وہ شیطان کو زیر کر سکے شیطان کے خلاف اپنے ایمان کو اپنے عمل کو مضبوط کر سکے آئندہ مہینوں کے اندر اپنے اندر ایسی قوت و طاقت پیدا کر سکے کہ وہ شیطان کی چالوں کو اس کی تدبیروں کو اس کی پلاننگ کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں ایک طرف اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں اپنے اوقات کو خالص عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے عمل کو بہتر بنائیں اپنے اندر سے خرابیوں کو نکال فیکائیں تاکہ ہم جو ہے ان گناہوں کے رسیہ نہ رہ کر کے آئندہ مہینوں میں ابلیس کے لئے راستہ بند کرنے والے ہوں اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ابلیس کی چالیں کیا ہیں وہ کون سی جگہیں ہیں جن جگہوں میں ابلیس آ کر ہمیں گمراہ کرتا ہے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا اِبلیسَ يَضَوْ أَرْشَهُ الْعَلْمَهُ ابلیس اپنا منچ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے مختلف ڈیوٹیوں پر چنانچہ جب سارے لوگ اپنے اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو ابلیس اپنے سے قریب اس شخص کو کرتا ہے جو زیادہ فتنہ پیدا کر چکا ہے جو زیادہ فتنہ پرور رہا ہے ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے یہ یہ کام کیا ابلیس کہتا ہے تُو نے کچھ نہیں کیا دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے یہ کیا کہتا ہے کچھ نہیں کیا تیسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے یہ یہ کیا یہاں تک کی میاں بیوی میں جدائی کر دی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ تو اسے اپنے سے مزید قریب کرتا اور کہتا ہے نعمہ انتا یا ہی بہترین انسان ہے تو عامش کہتے ہیں راوی حدیث فَيَلْتَزِمُهُ اسے اپنے سے چپکاتا ہے اسے شاباشی دیتا ہے کیوں کیونکہ میاں بیوی کی جدائی سے جہاں خاندان بکھرتے ہیں جہاں سکون غارت ہوتا ہے جہاں انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جہاں انسان کی زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لیے ابلیس اس شخص کو جو میاں بیوی میں جدائی پر کامیاب ہوتا ہے اسے اپنے سے زیادہ قریب کرتا ہے اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو ابلیس بھاگ جاتا ہے پھر آتا ہے گمراہ کرنے کے لئے اس لیے یاد رہے مسجد میں فرشتے بھی جہاں رہتے ہیں نیک لوگ بھی رہتے ہیں وہیں پر ابلیس بھی اس کے لشکر اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے پیچھے نہیں رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسی جب اقامت ہوتی ہے تو بھی بھاگ جاتا ہے اور پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے تو نماز میں آ کر کے ہماری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْتَمْ خون جس طرح سے جسم میں گردش کرتا ہے ایسے ہی ابلیس ہمارے خون کی طرح سے ہمارے جسم میں گردش کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں ہے ماہ رمضان میں آپ سے ملنے کے لئے آپ کی زوجہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لئے ان کے کمرے تک ان کے گھر تک آتے ہیں دو صحابی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تاکہ ان کے ذہن میں غلط خیال نہ آئے دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے یہ سب سو سکتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے لہذا اس قسم کی بدگمانی آ سکتی ہے اس لئے ہم نے اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے ابلیس نماز میں گمراہ کرتا ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حالت امامت میں ہیں ابلیس آگ کا ایک شولہ لے کر آپ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ آپ کو جلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کھیچ لیتے ہیں نماز کے بعد صحابہ جب پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ کا ایک شولہ لے کر بڑھا میں نے سوچا اس کو پکڑ لوں اور پھر مجھے حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آئی اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بات کسی کے لئے محسر نہ ہو چنانچہ ان کی بادشاہت ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی جنات پر بھی تھی آج دنیا میں جنات پر کسی نے نہ حکومت کی ہے نہ کر سکے گا چرند و پرند پر بھی ان کی حکومت تھی لہذا مجھے حضرت سلیمان کی یہ دعا یاد آئی پھر میں پیچھے ہٹ گیا ورنہ میں سوچتا تھا کہ بڑھ کر کے اسے پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون سے باند دو تاکہ صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں یہ ابلیس انسان جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی نے اسی لئے دعا کیا سکھائی ہے اللہم جنب بن الشیطان و جنب الشیطان مارا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے شیطان سے بچا اور عورت سے ملنے کے نتیجے میں جو اولاد آنے والی ہے اسے بھی شیطان سے بچا پتا یہ چلا کہ ایک نئی نسل کے آنے کی صورت میں ابلیس وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتا یہی وجہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور چیختا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے اسی طرح سے ابلیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ قرآن میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہم انتہلک هاذی العصاب فلن توبت فی الارض ابدا کہ اللہ آج مسلمانوں کا یہ لشکر تباہ ہو گیا تو روز قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اس موقع پر بھی ابلیس پیچھے ہٹا نہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ عَمَا لَهُمْ شیطان نے کفار کے آمال کو ان کے لئے مزین قرار دیا اور کہا لَا غَالِبَ لَكْمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ آج تم پر غلبہ حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور میں تو تمہارا معامن ہوں فَلَمَّا تَرَأَتْلْ فِي أَچَانِ نَقْصَ عَلَا كِبَيْهِ لیکن جب دونوں گروہ ملے تو ایسی صورت میں پیچھے ہٹ گیا اور کہا اِنِّ بَرِيُ مِنْكُمْ اِنِّ عَرَمَالَا تَرَأُن میں تم سے بری ہوں میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو اس لئے ابلیس ایسے موقعوں کو زائے ہونے نہیں دیتا ہے اسی طرح دینِ عبراہیم علیہ السلام کو عمر بن لوحہ خوضائی نے یہی وَدْ سُوَا يَغُوْفْ يَعُوْقھ جو قومِ نُوح کے نیک لوگ تھے ابلیس نے جن کا اشٹیچو اور تمثال بنا کر کے انہیں رفتہ رفتہ شر کے غار میں لائیا تھا یہ شام جا کر کے وہاں کے کھندرات سے ان بتوں کو لا کر کے اور مکہ اور اسی طرح سے دینِ عبراہیم کو اندر شرق و بود پرستی کی شروعات کی تھی لہذا ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان دین اور عقیدے سے دور ہو جائے آئیے ناظرینِ کرام ابلیس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت قرآن میں ابلیس کی حقیقت کو بیان کرتے فرماتا ہے اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ وَعِفَا کہ ابلیس اگرچہ اللہ رب العزت نے اسے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہو یہ آگ سے بنا ہوا ہے یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے یہ ہے ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے یہ ہے ہمیں گمراہ کرنے کے مختلف جتن اور مختلف ہتھیار اور حربیں اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ وَعِفَا حضرت انسان تمہیں برباد کرنے کی ساری طاقتیں وہ اپنی جھوکتا ہے لیکن اس کی تدبیر کمزور ہے ایک گستر مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد لوگ ابلیس یا جنات کے کچھ مردوں سے پناہ طلب کر رہے یعنی کمزوروں کو بڑا سمجھ رہے تھے وَزَادُوهُمْ رَحَقَ اور اس چیز نے ان کو مزید سرکش بنا دیا ان کو یہ احساس دلایا کہ ہم ان سے بڑے ہیں حالانکہ ان سے بڑے نہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان یہ ابلیس جو یہ دعوے کر رہا میں گمراہ کر کے رہوں گا جو میرے اپنے بندے ہیں نیک بندے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چل پائے گا اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمُ شِقُون تمہارا غلبہ تمہارا تسلط تمہارا جادو ان پر چلے گا جو تجھ سے دوستی کریں گے جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اسی طرح سے اندازہ کیجئے حیط عمر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بک رضی اللہ کے بعد سب سے بڑے انسان ہیں لیکن ان کی ایمانی طاقت ان کا جاہو جلال کس قدر عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهُ مَا لَقِعَكَ الشَّيْطَانَ سَالِقًا فَجَّنْ إِلَّا سَلَقَ فَجَّنْ غَيْرَ فَجِّكْ کی ابلیس جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے جس گلی سے آپ گزرتے ہیں مجال نہیں اس گلی میں وہ آ جائے وہ دوسرا راستہ ٹھوٹ لیتا ہے اس سے ابلیس اور اس کے لشکر کے کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانی تھے نبی تھے اللہ رب العزت نے انہیں ابلیس کے لشکر پر بھی حکومت دا کی تھی چنانچہ قرآن میں ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِنْ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور فرمایا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءْ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ کَالجَوَابِ کی شیاطین ابلیس کے چیلے جو ان کی لشکر میں تھے ان میں سے کچھ امارتیں بنا رہے تھے بلڈنگیں بنا رہے تھے آلی شان کچھ سمندر کی تہوں میں غطہ خوری کر رہے تھے موتیاں چن رہے تھے اور کچھ کو انہوں نے دیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا یہ طاقت نہیں تو پھر اور کیا ہے اسی طرح سے ان کی مرضی کے مطابق بڑے بڑے برطن بڑے بڑے شٹیچو اور بڑی بڑی چیزیں تیار کرتے تھے تو یہ مغلوب تھے حضرت انسان غالب تھا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنامی فقد رآنی فین الشیطان اللہ يتمثلو بھی کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ حقیقت میں مجھے دیکھا کیونکہ شیطان کے اندر اتنی سقط نہیں ہے کہ وہ میری شکل بنا لے یا میرے انداز میں بن کر اپنے آپ کو پیش کر لیکن یہاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا خواب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ آپ کے شمائل نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ کے ہاتھ آپ کے جسم کے جو آزہ ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں انہیں ہمیں اچھی طرح اذبر کرنا ہوگا خالص آپ کا متبع ہونا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات رہے کہ ابلیس آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے ابلیس کی حقیقت ہم اس حدیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ جب رات کا آغاز ہو جب سورج ڈوب رہا ہو تو بچوں کو باہر نکلنے سے رکو اس لیے کہ اس وقت شیاطین فائل جاتے ہیں لیکن جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اسی صورت میں انہیں جانے دیں کوئی حرج نہیں ہے آگے فرمایا وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابِ دروازے بند کر دو اللہ کا نام لو فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا آپ دروازہ بند کر دیں شیطان کے اندر بند دروازے کو کھولنے کی طاقت نہیں اتنا کمزور ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَغَتُ الْأِنَا وَأَوْكُ السِّقَ کی برطن کا مو ڈھاپ دو مشکیزے کا مو بند کر دو چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا تھا جیسے ڈھکن لگاتے ہیں ایسے اس کو کسی رسی سے یا کسی چیز سے باند دیتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتْفُ السُرُج چراغوں کو گل کر دو اس لیے کی شیطان بند مشکیزے کو نہیں کھول پاتا بند دروازے کو نہیں کھول پاتا اور بند برطن کو نہیں کھول پاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ابلیسِ لعین اور اس کے چیلے اتنے کمزور ہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ایمانی طاقت اپنی روٹین اپنی عبادات کو اتنا مضبوط رکھے کہ وہ ہو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ وہ تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی ان سے دشمنی کرو اس کی چالوں کو سمجھو اس کی حرکتوں کو جانو جو چیزیں اس کو پسند ہیں اس کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو ابلیس کی چال اور تدبیر کیا ہے وہ گناہوں کے سبب ہم پر غلبہ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ہم ایسوں پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کا قرین اور دوست بن جاتا ہے اسی طرح سے جتنی بھی اللہ اس کے رسول کے حکم ہم کی مخالفت ہم کرتے ہیں در حقیقت مخالفت کرنے کی صورت میں ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے مخالفت ہی تو کی تھی وہ بھی عبادت کرتا تھا لیکن جب آدم کے سجدے کا حکم ہوا تو اس نے مخالفت کی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے شراب پینا جو ہے جادو جو ہے یہ ہے عمل الشیطان ہے یہ شیطانی کام ہے شیطان اس کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بیداتوں کے شکار بن جائیں امام ثوری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ گناہ سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ابلیس کی یہاں بیدات ہے کیونکہ بیداتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے ابلیس ہمیں غلط چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے حرام چیزوں کو نیا نام دیتا ہے جیسے درخت جنت سے نکلوانے کے لیے اس نے کہا ہم ایسی بادشاہت میں لے جانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے گناہوں کو جیسے سود کو انٹریشٹ کے نام پر اور بھی مختلف چیزوں کو نام کو اچھی انداد میں پیش کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ضرورت ہے ہم کتاب و سنت کو لازم پکڑیں ہم صبح و شام استیازہ کریں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں جماعت کو لازم پکڑیں اور اس کی پلانی کو ناکام بنانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں عبلیس کے شر سے محفوظ رکھ آمین تقبل یا رب العالمین